ہیلو ایبیوان پھر صاحب سبی کے لئے ایک نیو ڈراما لے کر آگئے ہیں تو چلو جدلی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور ہاں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز کر دو ڈراما کی سٹارنگ ہماری فیمیل لیڈ واننگ کے ساتھ ہوتی ہے جو کی اپنی فرنڈز کو بار میں پارٹی دے رہی ہوتی ہے اس خوشی میں کہ اس کا جو اینیمی ہے ینگ ماسٹر جون اس کی کمپنی بینک رپٹ ہو گئی ہے وہ اپنے فرنڈز سے کہتی ہے کہ آج تم لوگ کو جتنی درنگ پینا ہے پیو اور وہ خوب سارے پیسے بھی اڑھائی جاری ہوتی ہے تب ہی یہاں پر واننگ کے فرنڈز سے کہتی ہے کہ کیا پتہ جون صرف ایکٹنگ کر رہا ہو اور وہ اصل میں بینک رپٹ نہ ہوا ہو کیونکہ اتنے سالوں سے وہ شہر کا رچ بندہ ہے پر واننگ کہتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اب وہ سچ کا بینک رپٹ ہو گیا ہے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جون بھی اسی بار میں اپنے فرنڈز کے ساتھ بیٹھ رہا ہوتا ہے اور وہ واننگ کی ساری حرکتیں دیکھ رہا ہوتا ہے ایکچوال میں جون صرف ایکٹنگ کر رہا ہے بینک رپٹ ہونے کی لیکن ابھی بھی وہ ایک کمپنی کا اونر ہے اس نے بس اپنی گھر کی فیملی سے نکل گیا ہے اور اپنے بھائی کو کمپنی دے دیئے جون کو سمائل کرتا ہوا دیکھ کر اور اس کا فرنڈ کہتا ہے کہ وہ لڑکی تمہاری بینک رپٹسی کی خوشی میں پارٹی منا رہی ہے اور تم سمائل کر رہے ہو جون کہتا ہے کہ اسے جو چھئیے میں اسے سب دوں گا پھر جون واننگ کا بل پی کرنے کے لیے اپنے فرنڈز کو کارٹ دیتا ہے یہ دیکھ کر اس کا فرنڈ کہتا ہے کہ تم تو سچ میں پیار میں پاگل ہو گئے ہو وہ تمہاری بینک رپٹ ہونے کی خوشی منا رہی ہے اور تم اس کا بل بھرنا چھا رہے ہو پر جون مل جاتا ہے اور واننگ اسے دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ کوئی میل موڈل ہے جسے اس کی فرنڈ نے اس کے لیے ہائر کری ہے واننگ اسے دیکھتے ہوئے کہہنے لگتی ہے کہ تم تو بالکل اس جون کی طرح دیکھتی ہو پورے کے پورے ایک بیٹ بوئی یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے اتنا نفرت کرتی ہو تب ہی واننگ تو اتنے ناشی میں ہوتی ہے اور وہ اسے ٹرچ کرنے لگتی ہے کہتی ہے کہ تمہاری بوڈی تو کتنی اچھی ہے جون کہتا ہے کہ تمہیں پسند آئی تو ہم لوگ کوئی اور جگہ چلتے ہیں اور پھر وہ واننگ کو لے کر اسی کے گھر چلا جاتا ہے پھر نیکسٹ مارنگ واننگ کی جون کو ٹرچ کرتے ہوئے نیند کھولتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر شوک ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر میں اس کے ساتھ نائٹ سپنٹ کیسے کر سکتی ہو اب تب یہاں پر ایک سربنٹ دروازہ نو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گرینڈما نے آپ کے لئے سو بھیجی ہے کیونکہ رات میں چلا چلا کر آپ کی آواز بیٹھ گئی ہوگی واننگ پوچھتی ہے کہ میری گرینڈما کہاں پر ہے تو سربنٹ کہتا ہے کہ وہ نیچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ دونوں جب ریڈی ہو جائے تو آپ جلدی سے مسٹر جون کو لے کر گرینڈما سے بات کرنے جائے انہیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واننگ جون کو اٹھا کر اپنی گرینڈما سے ملوانے کے لئے نیچے جاتی ہے اور گرینڈما ان دونوں کو اچھے سے دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ آخر تم دونوں اب میری سیٹیفیکیٹ لینے کب جاؤ گے تو واننگ کہتی ہے کہ گرینڈما آپ یہ کیا کہہ رہی ہو تو گرینڈما کہتی ہے کہ میں نے سب کیلکلیٹ کر لی ہوں آج بہت ہی لکی ڈے ہے اور شادی کے لئے بہت ہی اچھا ہے تو اگر تم دونوں آج شادی کر لوگی نا تو زندگی بھر خوش رہو گے تو واننگ کہنے لگتی ہے کہ گرینڈما آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے پاس اب کوئی پیسے نہیں ہے یہ آلرہی بینک رپٹ ہو چکا ہے اور اب یہ میرے لائک کا نہیں تو گرینڈما کہتی ہے کہ میں تم دونوں کی کپل کو بہت شپ کرتی ہوں اور میرے حساب سے تم دونوں پرفیکٹ میچ ہو اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا کم سے کم پوٹینچل تو ہے تمہیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اب تم دونوں کی قسمت جڑ چکی ہے تو اس بات کو ایکسپٹ کر لو میں ڈراور سے کہتی ہوں کہ ابھی وہ تم دونوں کو کوٹ لے کے چلے گا تو رنت ہی جا کر اپنا میرے سیٹیفیکٹ لے کر آؤ یہ سننے کے بعد جون تو بہت ہی زیادہ خوشی جاتا ہے اور واننگ اپنی گرینڈما کو منانے لگتی ہے کہ گرینڈما آپ نے سنی میں نے ابھی آپ کو کیا بولی تھی تو گرینڈما ایسے چلاتی ہے کہ تم میرے خلاف جاؤگی دیکھو میں نے کسی کو کہہ کر جون کا ریجسٹریشن بک بھی مانگوالی ہوں اور اب تم دونوں ایسی وقت ریجسٹریشن آفیس جاؤ اور اپنے میرے سیٹیفیکٹ لے کر آؤ تو واننگ کہتی ہے کہ گرینڈما یہ میں بلکل نہیں کر سکتی اس شہر کے سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ ہم دونوں کی بلکل نہیں بنتی آپ ہی سوچو ہم دونوں اینیمیز ہیں آخر ہم شادی کیسے کر سکتی تو گرینڈما کہتی ہے کہ بیوٹی کے ساتھ ہینڈسم لڑکا اچھا لگتا ہے اور تم دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہے اور میں نے کل رات تم لوگ کی روم سے تمہاری ساری آوازیں بھی سننی تھی ایسا بول کر گرینڈما ہسنے لگتی ہے اور پھر واننگ ایمبرس فیل کرنے لگتی ہے اور جون تو بہت ہی سمائل کر رہا ہوتا ہے پھر واننگ کہتی ہے کہ گرینڈما دیکھو یہ بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے نہیں مان رہا ہے تو جون گرینڈما سے کہتا ہے کہ ہم دونوں اینیمیز نہیں ہیں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی کوٹ جا کر اپنا میرے سیٹیفیکٹ لے لیتے ہیں اور یہاں پر واننگ بہت ہی شاک ہو کر جون سے کہتی ہے کہ آخر میں نے تم سے شادی کیسے کر لی دیکھو میں تو یہ اور سین نہیں پا رہی ہوں چلو ہم لوگ اسی وقت چل کے ڈیوارس لے لیتے ہیں تو جون اسے روکر کہتا ہے کہ تم مجھے میرے سیٹیفیکٹ دھو اور اسے چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر ایسا کون بندہ ہوگا جو تورنت میرے سیٹیفیکٹ لینے کے بعد اسے فار دیتے ہیں جون کہتا ہے کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تم مجھ سے ڈیوارس نہ لے لو اس لئے میں نے اسے فار دیا واننگ کہتی ہے کہ ہم کانٹریک سائن کرتے ہیں ہماری میرے سیرف ایک سال کی رہے گی اور اس کے بعد تمہیں مجھ سے ڈیوارس لینے ہی پڑے گا اور تم پھر اپنی بات سے پلٹ بھی نہیں سکتے ہو تو یہاں پر جونی سے کانٹریک بنا کر دے دیتا ہے اور واننگ اس کے رول پڑھنے لگتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک سال بعد ڈیوارس کا وعدہ ہے تو اگر واننگ ایک سال سے پہلے اگر ڈیوارس کی بات کرے گی تو اسے ایک میلین بھرنا پڑے گا اور اگر اس نے دس بار ڈیوارس کا نام لے ری تو اسے اپنی پروپٹی میں سے اسے تیسرا حصہ دینا پڑے گا یہ رول پڑھ کر واننگ اسے چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تو بینک رپٹ ہونے کے بعد لوٹے رہے بن چکے ہو اور سب سے پہلے مجھے ہی لوٹ رہے ہو تو جون کہتا ہے کہ تم سے شادی کرنے کے بعد کم سے کم مجھے اتنے رائٹس تو ملنی چاہیے لیکن اگر تم مجھ سے ڈیوارس نہیں لینا چاہتی تو کوئی بات نہیں کانٹریک پر سائن مت کرو تو واننگ کہتی ہے کہ میں تم سے ڈیوارس لینا چاہتی ہوں اس لئے میں سہتے ہوئے اب اس پر سائن کر دیتی ہوں اور پھر وہ اسے ترنتی کانٹریک سائن کر کے دے دیتی ہے اور جون اسے پھر سے یاد دلانے لگتا ہے کہ دیکھو ہمارے کانٹریک کا رول ہے کہ اگر تم نے ایک بارے بھی ڈیوارس کی بات کی تو تم مجھے ایک ملن بھر ہوگی وہ بھی امیڈیٹلی تو واننگ اپنے گھ سے وہ کنٹرول کرتے ہوئے جون اسے کہتی ہے کہ دیکھو اب تم میں میوٹ ہو چکی ہوں تو جون کہتا ہے کہ یہ ہوئی نم بات چلو میں تمہیں ویڈنگ گف دیتا ہوں پھر وہ اسے ایک پینٹنگ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہوں اور یہ تمہارے فیوریٹ پینٹر کی پینٹنگ ہے تو آف کورس تمہیں پسند آئے گی واننگ کہتی ہے کہ پینٹنگ تو مجھے پسند آئی لیکن تم تو بینک رپٹ ہو چکی ہو تو تمہارے پاس پیسے خاص ہے اس پینٹنگ کو لینے کے لیے تو جون اسے بتاتا ہے کہ میں نے یہ تمہارے اکاؤنٹ پر لے کر آیا ہوں اور یہ لو بل اب تم پینٹنگ کا پیسہ بھر دینا اور پھر واننگ دیکھتی ہے کہ یہاں پر جون نے اس کے لیے ایک پرس بھی خریدا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر دیکھو تو واننگ کو اس میں ایک ڈائیمنڈ ڈرنگ ملتی ہے جو کہ کافی بہنگی ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ اسے کہتی ہے کہ تم سچ میں بینکرپ نہیں ہو سکتے نہیں تو یہ ساری چیزیں لینے کے لیے تمہارا پاس پیسے کیسے آتے یہ ڈائیمنڈ ڈرنگ ہی پورے ٹو ویل میلین کی ہوگی تب ہی جون اسے اس کا بھی بل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسے بھی تمہارے اکاؤنٹ پر ہی لے کر آیا ہوں پھر واننگ کے دی ہے کہ مجھے اب یقین نہیں ہو رہا ہے سچ بتاؤ کہ تم بینکرپ نہیں ہوئے ہو نا کیونکہ اس ڈائیمنڈ ڈرنگ کو خریدنے کے لیے دو مہینے پہلے بوکنگ کرنی پڑتی ہے اور اس لیمیٹیڈ ایڈیشن والے پرس کو لینے کے لیے بھی کتنا لسٹ رانے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے تب تم سچ بتا دو کہ تم بینکرپ نہیں ہو تو جون کہتا ہے کہ یہ بل بھی اصلی ہے اور میں بینکرپ ہو گیا ہوں یہ بھی اصلی بات ہے رہی بات کہ میں نے یہ رنگ کیسے خریدا تو کیوں کیوں تم ایک سپر ویائیپی کسٹمر ہو تو مجھے بینہ بوکنگ کے یہ رنگ مل گئی اور دوسرا یہ کہ جو تم پرس کی بات کر رہی ہو یہ میں نے نہیں بلکہ تم نے خود ہی آرڈر کر رہی تھی اور ہاں یہ بھی بات سچ ہے کہ تم بہت ہی زیادہ بیٹی فول ہو تو واننگ سوچتی ہے کہ ایسے ٹائم پر یہ فلٹنگ کیسے کر سکتا ہے جونے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ رنگ پسند آئی کے نہیں تو واننگ اسے چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ ڈیوارس میں تم سے ابھی اسی وقت ڈیوارس لینا چاہتی ہوں تو جون کیا تھا ہے کہ اب چھے بچ چکے ہیں اور کافی اندھیرہ بھی ہے اور اب ہم جائیں گے بھی تو ریجسٹریشن آفیس بند ہو جائے گا تو واننگ کہتی ہے کہ پھر بھی ہم چلتے ہیں تاکہ ہم سب سے پہلے ڈیوارس لے سکے اب تب ہی جونے سے ایک ملین مانگنے لگتا ہے تو واننگ چوپ ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس نے اسے ڈیوارس کی بات کر لی وہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے ڈیوارس لینے کے لیے شرط نہ رکھا ہوتا تو یہ کانٹریک وہ سائن کرتی نہیں پھر واننگ ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تم سے ڈیوارس لینے کی بات نہیں کر رہی تھی میں تو کہہ رہی تھی کہ اب یہ ایک ملین تم اچھے سے خرچ کرنا اور فالتو چیزوں میں بالکل مت خرچ کرنا پھر رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ واننگ اپنی فرنڈ کو اس بارے میں کال پر بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے اس نے مجھ سے پورے ایک ملین لے لیا اور آج ہی ایک ہی دن میں خرچ بھی کر دیا مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے مجھے لوٹنے کی پہلے سی پلاننگ کر رکھا تھا تو جیہ کہتی ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے کہ اس نے پہلے ہی تم سے شادی کی پلاننگ کر رکھا تھا اور ویسے بھی اس نے جو پینٹنگ تمہیں دیا ہے وہ پینٹنگ تو تمہیں بہت ہی پسند تھی نا واننگ کہتی ہے کہ ہاں لیکن وہ اتنی مہنگی ہے اس کے بدلے میں میں کچھ اچھا لے سکتی تھی اپنے روم کے لیے تو جیہ کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے جب ہماری کلاس میٹ تم سے پیسے لے کر اپنی فراڈ چیزوں میں انویسمنٹ کرواتی ہے تو تمہیں اپنے پیسے جانے کا بالکل دکھ نہیں ہوتا اور اب جن نے خرچہ کیا تو تمہیں برا لگ رہا ہے تمہیں سمجھنا چاہیے نا کہ وہ بھی ایک رچ فیملی سے تھا اور اب اچانک سے بینک رپٹ ہو گیا ہے تو اتنی جلدی تو عادت لگے گی نہیں واننگ کہتی ہے کہ میں بس دوسروں کو دکھانے کے لیے پیسے خرچ کر دیتی ہوں تاکہ انہیں لگے کہ میں بس بے دیماغ والی امیڈر کیوں اور اگر میں ایسا نہیں کروں گی تو میرے ڈیڈ اور میری سٹرپ موم میرے پیچھے پڑے رہیں گے لیکن اب جو جون میرے اتنے سارے پیسے خرچ کر دی رہا ہے صرف اپنی نیو لائف کو اڈاب کرنے کے لیے اس کا کیا اس کے لیے کون مجھ سے سمپتی کرے گا تو جیہا اسی کہتی ہے کہ جون اب تمہارا حضبیں دے تو تم اس کے ساتھ نائٹس پینڈ کرو تاکہ تمہارے پیسے جانے کا کچھ فائدہ ہو سکے اب تب ہی آن پر واننگ کو اس کے مومائل میں میسج آتا ہے کہ جون نے اس کے پورے تھرٹین میلین خرچ کر دی وہ زور سے چلاتی ہے اور اس کی آواز سن کر اس کے فرنڈ جیا بھی شک ہو جاتی ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہم دیکھتے ہیں کہ جون تو ایسے جا کر شاپنگ کر رہا ہوتا ہے اور سارے پیسوں سے بہت ساری پرس وغیرہ خرید لیتا ہے پھر یہاں پر واننگ بہت ہی غصہ ہو رہی ہوتی ہے اور اپنی فرنڈ جیا سے کہتی ہے کہ کیا میں اگر اپنے ہزبن کا خون کر دو تو یہ لیگل ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جون سارے چیزیں خریدنے کے بعد اپنے کار میں ڈال دیتا ہے اور اس کا فرنڈ اسے کہتا ہے کہ تمہاری تو لکجیریس لائف جینے والی عادت ابھی بھی نہیں گئی ہے اور تم سارا اپنی وائف کے پیسے خرج کرے جا رہے ہو تو کیا وہ اس بات سے تم سے ریورس نہیں لے گی تو جون اسے بتاتا ہے کہ میں نے اپنی وائف کے ساتھ کانٹریک سائن کیا ہوں تو وہ ایک سال تک مجھ سے ریورس نہیں لے سکتی اور دیکھنا ایک سال کافی ہوگا کہ اسے بھی مجھ سے پیار ہو جائے گا تو اس کا فرنڈ کہتا ہے کہ تم تو سچ میں سیریوس ہو رہے ہو اب تو مجھے سچ میں بلیف کرنے ہی پڑے گا کہ تم اتنے سالوں سے وائننگ کو لائک کرتے ہو جون یہ سن کر خوش ہو رہتا ہے تب اس کا فرنڈ کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے میں نے سنا تھا کہ وائننگ کے پاس بہت سارے ایسیٹس ہیں جس کے بہت زیادہ پیسے ہوں گے اور اس کی گرینڈما نے بھی اسے کافی زیادہ امان میں پیسے دی ہوئی ہے تو تم جان مجھ کے وائننگ کے پیسے اس لئے خرچ کر رہے ہو نا تاکہ تم اسے فرنڈ سے بچا سکو جو وہ بددو بن کر دوسروں کو پیسے دے دیتی ہے یہ سن کر جونی سے اشارہ کرتا ہے کہ اس نے ایک دم صحیح سمجھا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں لے کر جون گھر آ جاتا ہے اور وائننگ اس سب دیکھتے ہوئے سوچتی ہے کہ ویسے تو اس نے یہ سب میری لی لے کر آیا ہے اور یہ میرے پیسے خرچ کرنے میں میری ہیلپ کر رہا ہے تب ہی جونی سے اپنی ووچ دکھانے لگتا ہے جو اس نے اسی کے پیسے سے لے کر آیا ہے اور وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وائننگ سوچتی ہے کہ نہیں یہ میرے پیسوں سے انجوائی کر رہا ہے اور میں ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی مجھے جل سے جلد اس کے لئے کوئی جوب رہونا پڑے گا پھر یہ جون سے کہتی ہے کہ تمہیں آج شاپنگ کر کے اچھا لگا تو جون کہتا ہے کہ آف کورس مجھے شاپنگ کر کے اچھا لگا اور دیکھو میں نے تو تمہاری ہیلپ کیا ہوں یہ ساری چیزیں خریدنے میں فائننگ کہتی ہے کہ تمہارا بہت شرین کیوں اور ویسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کالیش ٹرائم میں تم نے لوگ سٹڈی کی تھی نا تو کیا تم نے ایکزام پاس کیا تھا نہیں بھی کیا ہوگا تو کوئی بات نہیں جیو جنگ لوگ فرم تو تم جانتے ہوں گے کل سے تمہیں وہاں پر کام کرنے جانا ہوگا میرے اتنی کنیکشن ہے کہ میں تمہیں وہاں پر ایزیلی جوب دلوا دوں گی پھر کام کا سن کر جن تو چھوپ ہو جاتا ہے اور پھر اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھ سے ڈیوارس لینا چاہتی ہو تو واننگ کہتی ہے کہ مجھے پھر سے فسانے کی کوشش مت کرو میں اپنے ایک ملین کھو کر ایسی بہت ہی پچھتا آ رہی ہوں میں وہ ورڈ واپس لوں گی کہ تمہیں واپس سے مجھے ایک ملین لینا پڑے تو جونی سے اپنے پاس بھلا کر کلاس میٹس کی ساری چیٹنگ وغیرہ سے دکھاتا ہے سب ہی واننگ کی بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب ہی واننگ کی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو اس دن وہ اتنی زیادہ ڈرنگ کر رہی تھی اور اس نے اپنے لیے پورے دس میل مولل ہائر کی تھی جو کہتا ہے کہ سب ہی ہم پر شیٹ لگا رہے ہیں کہ تین دن میں ہمارا ڈیوارس ہو جائے گا تو واننگ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے کس کرو تو جن تو شوق ہو جاتا ہے یہ کہتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں آتا ہے تو وہ اسے کس کر لیتا ہے پھر واننگ اسے دور کر کے اس کے ساتھ اپنی کس والی فوٹو لیتی ہے اور پھر وہ اپنی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب ہماری رومرز ہٹ جائے گی اب تب ہی ہاں پھر واننگ کو اس کی فرنڈ کا کال آتا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے کتنا اچھا کام کی ہے اب سب ہی لوگ اس کے بارے میں بات کرنا بند کر دیں گے وہ کہتی ہے کہ تمہاری کزن تو یہ فوٹو دیکھ کر بہت ہی جیلس ہو چکے ہوگی تو واننگ تو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تو اس کا فیس ابھی دیکھنا چاہتی ہوں تو اس کی فرنڈ کہتی ہے کہ اس کی بردے پارٹی ہے کل تو ہم وہاں لائف چل کے اس کا فیس دیکھیں گے لیکن ہاں میں تمہیں پہلے بتا دوں کہ بردے پارٹی میں تمہارے ہزبین کی فرسٹ لف بھی آنے والی ہے جس سے تمہارا ہزبین بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا تو تم سوچ سمجھ کر ماں پر آنا تمہاری کزین نے تمہارے لئے ٹرپ بچھائی ہے پھر کال کٹ کرنے کے بعد واننگ کو تو اس جون پر بہت ہی گصہ آ رہا ہوتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ آج رات ہم الگ الگ سیپریٹ روم میں سوئیں گے اور وہ گصے میں یہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی جون اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نیولی ویٹس ہیں ہم سیپریٹ روم میں نہیں سو سکتے ایسا بول کر اسے کس کرنے لگتا ہے پھر نیکس جم دیکھتے ہیں کہ واننگ اپنے کزین کی بردے پارٹی میں پہنچ جاتی ہے جیسے اس کی فرینڈ اسے دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آخر تم نے یہ کون سا سکاف پہنی ہو یہ تمہارے ڈریس سے بلکل میچ نہیں کر رہا اسے نکال دو پر واننگ نہیں نکال رہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ مجھے ٹھینڈی لگ رہی ہے تم مجھے پہنے رہنا ہے پر تب ہی اس کے فرینڈ جلدی سے سکاف اٹھا کے دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تو تم دونوں نے نیرنیٹس فرینڈ کی آپ تم ان سے جھوٹ مت بولنا کہ تمہیں اس سے پیار نہیں تو واننگ کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ اچھی بات ہے اس کی ٹریک میں فسنا مت تب ہی یہاں پر واننگ کی کزن لین آ جاتی ہے جس کی آج بردے ہے وہ یہاں پر واننگ کا مزاق اڑانے لگتی ہے کہ اس نے ایسے بندے سے شادی کر لیے جو کی بینک رپٹ ہو چکا ہے اور اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے تو واننگ بھی اسے اچھے سے جواب دیتی ہے کہتی ہے کہ میرا ہزبین اتنا ہینڈسم ہے اس کی باری اتنی اچھی ہے اور وہ ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے تو اس سے زیادہ مجھے کیا چیئے ہوگا تب ہی یہاں پارٹی میں ایک اور لڑکی کینٹی ہوتی ہے جس کا نام ینچو ہے لینی سے انٹرویوز کراتی ہے کہ یہ میری بیسٹ فرنڈ ہے اور تمہارے ہزبین کی فرسٹ لف تو واننگ اس کے اوپر ہسنے لگتی ہے کہتی ہے کہ اچھا تو تم ہی وہ فرسٹ لف ہو تمہیں دیکھ کر تمہیں پہچانے نہیں پائی تم نے اتنی زیادہ پلاسٹیک سرجری جو کروالی ہو تو لین کہتی ہے کہ تمہیں اس کا مزاق کیسے اڑا سکتی ہو تمہیں پتا بھی ہے کہ جون اسے کتنا پسند کرتا تھا ہمارے پورے کالیج میں اس بارے میں رومر فیلی ہوئی تھی کہ جون یانچو کو اتنا پسند کرتا تھا کہ اس نے اپنی گرینڈ ماں کو کتنا منایا تھا اور یانچو کو مینگو سے ایلر جی تھی تو اس نے سارے جھاڑ بھی کٹوا دیا تھا لیکن کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ آخر جون نے تم سے شادی کیوں کیا تو یہ پوچھتی ہے کہ تم مجھے بتاؤں مجھے تو نہیں پتا لین کہتی ہے کہ وہ اس لیے کیونکہ یانچو نے جون کو وہ اپنے شادی کے انویٹیشن بھیجی تھی تو وانی کہتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے نا دونوں جن اپنا موو آن کر چکے پھر وانی یانچو سے پوچھتی ہے کہ ویسے تم یہاں پر کیوں آئی ہو کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنے ہزبن کے ساتھ مل کر تمہیں ایک بڑا سا گف دوں تمہاری شادی کے لیے تو یانچو کہتی ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے میری شادی نہیں ہوئی اور مجھے تو یہاں پر آ کر شاپ مل رہا ہے کہ جون نے تم سے شادی کر لیا وانی کہتی ہے کہ تمہیں ہماری شادی کی نیوز نہیں ملی آخر ایسے کیسے جون نے تو اپنے سوشل میڈیا آکان میں پوسٹ کیا تھا اور اس کے سارے فرینڈز نے دیکھے تھے تو کیا تم دونوں اتنے سے بھی کلوز نہیں ہو کہ تم نے اس کا سوشل میڈیا آکان نہیں چیک کر پائی نہیں تو تمہیں پتہ لگ جاتا کہ میری اور جون کی شادی ہو گئی ہے ایسا بول کر یہ اس کے اوپر ہسے جاری ہوتی ہے تو یینچو رونی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب ہمارا بریک اپ ہوا تو وہ مجھ سے بہت ہی اپسیٹ تھا اور اس نے کافے ڈرنگ کر لیا تھا اور مجھے انفرینڈ کر دیا تھا اس لئے میں اس کا پوسٹ دیکھ نہیں پائی اور مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ اس نے بس مجھے گصہ دلانے کے لیے تم سے رینڈم لی شادی کر لیا اور پھر یینچو وانی کو منانے لگتی ہے کہ اس نے تم سے پیسے ہو کی وجہ سے شادی کیا ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ کتنے پیسے چیئے تمہیں میں تمہیں سارے پیسے دے دوں گی بس تم میرے لیے جھن کو چھوڑ دو تو واننگ پوچھتی ہے کہ تم چاہتی ہو کہ میں اسے ڈیوارس دوں تو یینچو کہتی ہے کہ ہاں بس مجھے اپسیٹ کرنے کے لیے اس نے تم سے شادی کیا تھا اور تم ان سب میں انوسینٹ ہو میں نہیں چاہتی ہوں کہ تم ہٹ ہو تو واننگ کے فرنڈ جی ایس کے اوپر ہسنے لگتی ہے کہ تمہیں تو بہت ایکٹنگ کرنا آتا ہے تم اتنی آسانی سے کہہ دی ہو کہ تم کسی کے ہزبنٹ سے پیار کرتی ہو تو یینچو یہاں پر اپنی رنگ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جون کی مام کی رنگ ہے اور اس نے مجھے یہی رنگ دے کر شادی کے لیے پروپوس کیا تھا اور میں سچ کہہ رہی ہوں کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پارٹی میں جون کو آتا دیکھ کر یینچو خودی سے گھرنے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر جون پوچھنے لگتا ہے کہ آخر یہاں پر کیا چل رہا ہے تو لینی سے بتانے لگتی ہے کہ تمہاری وائف کو جیسے ہی تمہارے اور یینچو کی لف سٹوری کے بارے میں بتا چلا تو اس نے گسے میں سے ڈھکیل دی پھر یینچو ایکٹنگ کرتے ہوئے جون سے کہتی ہے کہ میرا پیر دھک رہا ہے تم مجھے اٹھاؤ پر جون اس کے پر دھیان نہیں دیتا وہ وائننگ سے پوچھتا ہے کہ کیا لین سچ کہہ رہی ہے وائننگ کہتی ہے کہ تم مجھ سے کیا جواب چاہتے ہو کہ میں یہ بولو کہ میں نے تمہاری فرسٹ لف کو گسے میں ڈھکیل دی ہوں اور اس کے بدلے میں میں نیل ڈاؤن ہو کر تم سے معافی مانگو اور تم مجھ سے ڈیوارس لے سکو پھر یینچو جون کے سامنے ایکٹنگ کرنے لگتی ہے کہ تمہاری اور وائننگ کی ابھی شادی ہوئی ہے تو تم لوگ کو میری وجہ سے فائٹ نہیں کرنی چاہیے جی ایسے چھلاتی ہے کہ تم ایکٹنگ کیا کر رہی ہو ابھی تو تم ڈیوارس کی بات کر رہی تھی اور ابھی یہاں پر اچھی بن رہی ہو تو لین کہتی ہے کہ یینچو کے اوپر جھوٹا الزام مت لگاؤ اگر یہاں پر کوئی اصل میں خراب ہے تو وہ وائننگ ہے جو دوسرے کا پیار چھین رہی ہے اور سچ بولو تو یہ اپنی مام کی طرح ہے چیٹر کہیں کی اور پھر لین وائننگ سے کہتی ہے کہ تمہارے ڈیوارس نے تمہاری مام کو چیٹ نہیں کیے تھے بلکہ تمہاری مام نے چیٹ کری تھی اور انہوں نے دوسرے مین کے ساتھ تفیر چلائی تھی یہ سن کر وائننگ کو گصہ آتا ہے کہ یہ اس کی مام کے بارے میں کچھ بھی کہہ رہی ہے اس لئے وائننگ تورن تھی اسے ایک سلاپ لگاتی ہے اور پھر یہ دونوں بلیوں کے طرح فائٹ کرنے والی ہوتی ہیں پڑتا بھی جون یہاں پر وائننگ کو روک دیتا ہے تیسی کہتی ہے کہ تم اپنی مسٹریس کے لئے مجھے روک رہے ہو پر جون تو یہاں پر وائننگ کے ہاتھ میں فوق مار رہا ہوتا ہے اور اس کی کیاڑ کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں ایسے اپنے ہاتھ سے نہیں مارنا چاہیے نہیں تو تمہارا ہی ہاتھ دکھے گا میں یہ کام تمہارے لئے کر دوں گا تو وائننگ تو بڑی خوش جاتی ہے اور پھر ایکٹنگ کرنے لگتی ہے کہ دیکھو میرا ہاتھ دکھ رہا ہے اور یہ میری مام کے انسلٹ بھی کر رہی ہے پھر جون تو اولین کو چلائیں جا رہا ہوتا ہے تو اولین کہتی ہے کہ تم دھیان سے دیکھو یہاں پر تمہاری وائف ہمیں بولی کر رہی ہے تو جون کہتا ہے کہ میری وائف جسے چاہے اسے بولی کر سکتی ہے اور جسے چاہے اسے مار سکتی ہے کیونکہ مجھے اپنی وائف پر پورا یقین ہے کہ وہ بینہ کوئی ریزن کے کسی کو بھی نہیں مارے گی ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہوگا تب ہی تمہیں مار پڑی ہے پھر یہاں پر یہاں جو جون سے کہنے لگتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کوئی مشکلوں کی وجہ سے ہی تم نے زبردستی سے شادی کرے ہو لیکن اب تمہیں اسے چھوڑ کر واپس سے میرے پاس آ جاؤ میں تمہاری ہیلپ کروں گی تو جون کہتا ہے کہ میری وائف اتنی رچ اور بیوٹی فول ہے تم ہی کیا لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ سفر کر رہا ہوں بلکل نہیں جیا کوئی سن کر بہت ہی خوشی ملتی ہے کہ جون تو اس کی فرینڈ وائننگ سے سچا پیار کرتا ہے اور یہاں پھر سے انچو جون کو پکڑ کے کہنے لگتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے گصہ ہو لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے شادی نہیں کی تو جون اسے اپنا ہاتھ چھوڑا کر وائننگ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے گصہ بلکل نہیں ہوں تو وائننگ اس کی کیان میں کہتی ہے کہ تم واپس اس کے پاس جاؤ اور سنو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے ایسا بول کر یہ واپس اسے انچو کے پاس کرتے تھے اور انچو جون کو اس کی مام کا نیکلس اور انچو جون کو اس کی مام کی رنگ دکھاتی ہے کہتی ہے کہ دیکھو میں نے اسے ابھی تک اپنے پاس سیف رکھی ہوں اور اتنے سالوں تک میں ابراد میں تمہیں کتنا مس کر رہی تھی اور جب مجھے پتہ چلا کہ تم پرابلم میں پڑ گئے ہو تو دیکھو میں ترانت ہی ابراد سے واپس آگئی لیکن میں تھوڑی لیٹ ہو گئی تم نے پہلے ہی شادی کر لی لیکن ابھی بھی زیادہ دیرنی ہوئی ہے تم واپس میرے پاس آجاؤ تو جونی سے اپنا ہاتھ چھوڑاتا ہے اور پھر وہ وائننگ کے پاس آ کر اسے پولیس کو کال کرنی کہتا ہے یہ سن کر اور سب ہی شاک ہو جاتے ہیں وائننگ کہتی ہے کہ تم مجھے پولیس کو کال کرنی کو کیوں کہہ رہا ہو جون کہتا ہے کہ یہ لنگ میری مام کی ہے اور انہوں نے یہ میری لیے چھوڑ کر گئی تھی اور میں اپنی مام کی رنگ کو کتنا ڈھونڈ رہا تھا اور اس لڑکی نے اس رنگ کو چھوڑا کے لے کر گئی تھی لینے سے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو تم ینشو سے اتنا پھیار کرتے ہو کہ اب اس کے اوپر ایسا الزام لگا رہے ہو پھر وائننگ کے فرینڈ جی ابھی اسے پوچھ لکتی ہے کہ تمہارے ہسمن کا دیماغ خراب ہو گیا ہے کیا جو یہ اپنی فرسٹ لوف سے ریونج لینے کا سوچ رہا ہے جون کہتا ہے کہ اب تم نے پراپرٹی ڈیمیج بھی کر رہی ہو تو اب تمہیں اس کی بھی پنیشمنٹ ملے گی پھر جون واپس سے وائننگ سے کہتا ہے کہ وائف پلیس جلدی سے پولیس کو کال کرو تو وہ کال کرنے جاری ہوتی ہے پر یہ اچھو جلدی سے موبائل فیک دیتی ہے اور جون سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو تب ہی وائننگ جون کو پکڑ کے اس سے پوچھ لاتی ہے کہ تم مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تمہاری فرسٹ لوف ہے بھی یا نہیں تو جونی سے بتاتا ہے کہ یہ میری میٹ کی بیٹی ہے یہ سن کر وائننگ اور سب ہی شوقڈ ہو جاتے ہیں وائننگ کہتی ہے کہ کیا تم اپنی میٹ کی بیٹی کو ڈیٹ کر رہے تھے جون کہتا ہے کہ ہم نے ڈیٹ نہیں کر رہے ایکچولی یہ میری مام کی ڈیم ایکچولی یہ میری مام کی میٹ کی بیٹی ہے اور اس کی مام میری مام کے ساتھ بہت ہی لائل تھی اور مرنے سے پہلے اس کی مام نے مجھ سے پرامس کروائی تھی کہ میں اس کا خیال رکھوں گا یہ سن کر جیا اور وائننگ تو بڑے خوش جاتی ہیں کہ جو ان دونوں کے بارے میں رومرز فیلی تھی کہ ان لوگ کے بیچ میں لف سٹوڑی چل رہی ہے وہ سب جھوٹ تھا لینک کہتی ہے کہ تم یہ سب جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو ہمارے کالج میں تمہارے بارے میں ساری رومرز فیلی تھی کہ تم یینچو سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اس کے لئے تم نے اپنی گرینڈ ما کے سامنے نیل دہنو کر انہیں منائے تھے یون کہتا ہے کہ یہ ساری جھوٹی رومر تھی اور میں اس بارے میں سچ کہنا چاہتا تھا اور یینچو نے مجھے سچ بتانے سے روک دی تھی یہ کہہ کر کہ کالج میں سب ہی اسے بولی کرتے ہیں تو ان رومر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پروٹیک کر پائے گی لینک کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو تم نیکس دے فیور تو لینک کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو نیکس دے تمہیں فیور کیوں تھا جون کہتا ہے کہ وہ اس لئے کیونکہ میں بارش میں بھیگ رہا تھا کیونکہ میرے ڈیڈ کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی اور مجھے پنشمنٹ ملی تھی لینک کہتی ہے کہ اچھا چلو یہ سب ہو گیا لیکن یینچو کو مینگو سیلر جی ہے اور تم نے اس کے لئے سارے مینگو ٹریز کو کٹ کر دی تھے اس کا کیا تو جون بتاتا ہے کہ ایکچولی میں اسے نہیں بلکہ مجھے مینگو سیلر جی ہے اور میں نے اپنے لئے وہ سارے جھاڑ کو کٹ کیا تھا پھر یہ سارے چیزیں سن کر جی اور واننگ کو تو بڑی نیوز مل رہی ہوتی ہے اور لینک یینچو کو چلاتی ہے کہ تم اب تک مجھے جھوٹ کہتی آ رہی تھی اور تم نے ہم سبی سے فرینڈشپ کرنے کے لئے اپنی فیک کا ایڈینٹی کری پھر یینچو جون کو چلانے لگ جاتی ہے کہ ہم نے ڈیل کر لے تھے نا تو آخر تم نے یہ سارا سچ کیوں بتائے تو جون اسے دور کر کے کہتا ہے کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو اور جو تم کرو گی اس کا انجام تو تمہیں ملے گئی تو یینچو کے تھی ہے کہ تم کتنے بڑے ہارٹ لوز ہو جون نے تو کتنا کچھ تمہارے لئے کیا اور تم نے کیا کیے بس اسے پریشان کرتے آئی ہو اگر میں جون کے جگہ ہوتی نا تو تمہیں چھوڑتی نہیں پھر یینچو کو واننگ کے اوپر بہت ہی گصہ آتا ہے کہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اگر تم ہماری لائف میں نہ آتی نا تو آج جون میرا ہوتا ایسا بول کر یہ واننگ کو سلیپ مارنے جاری ہوتی ہے پر تب ہی بیچ میں جون آ جاتا ہے اور سلیپ اسے لگ جاتا ہے جون اسے چلاتا ہے کہ تم تو خوشی مناؤ کہ یہ سلیپ میرے چہرے پر پڑا اگر یہ سلیپ واننگ کو لگتا نا تو میں تمہیں اس سلیپ کی قیمت چکواتا اب تب ہی یہاں پر جون کا برادر سٹائل مارتے ہوئے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا تو تم یہاں پر اپنی سرونٹ ایکس کل فینڈ کے ساتھ فائٹ کر رہے ہو جینچو تو اپنی بے ذاتی کروانے کے بات یہاں سے چلی جاتی ہے اور جون کا برادر واننگ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اچھا تمہاری وائف بھی ہاں پر ہے اور لگتا ہے تم آج اپنی فرسٹ لو اور وائف کی میٹنگ کروا رہے تھے تو جون اسے چلاتا ہے کہ تم سوچ سمجھ کے بات کرو تو اس کا برادر کہتا ہے کہ اب تمہیں گھر سے نکال دیا گیا ہے تو اب تمہاری کوئی لیول نہیں بچی تو تم مجھ سے سوچ سمجھ کے بات کرو تو واننگ کو بہت ہی غصہ آتے ہیں اور وہ جون کا بدلہ لینے کے لیے تو اس کے بھائی کا اچھے سے مزاک اڑاتی ہے جس کے بعد وہ بیچارہ امبیرس ہو کر ترنتی یہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر واننگ جون سے کہتی ہے کہ کیا تم خوش ہو تمہیں مزا آیا جون کیا تھا ہے کہ ہاں اور آج رات میں تمہیں اس کا ٹھینکیو کروں گا پھر واننگ تو شرماتے ہوئے جلدی سے اپنی فرنڈ جیا کے ساتھ پارٹی میں چلی جاتی ہے اب تب ہی یہاں واننگ کے پاس اس کی کلاس میٹ آتی ہے اور وہ اسے کوئی اپنے پروجیک میں انگویسمنٹ کرنے کا کیری ہوتی ہے پھر جیسی جون یہاں پر آ رہا ہوتا ہے تو وہ جلدی سے ہاں سے بھاگ جاتی ہے کیونکہ یہ تو واننگ کو بدھو ریچ گل سمجھ کر بس اس کے پیسے لوٹنا چاہتی تھی پھر واننگ جون سے کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے آتے ہی وہ لڑکیاں سے چلی گئی اور میرا جو اتنا اچھا پروفٹ ہونے والا تھا وہ ہوتے ہوتے رک گیا تو جون پوچھتا ہے کہ بتاؤ پھر میں اس کے بدلے کا تمہیں کمپنسیشن کیسے دوں تو واننگ کہتی ہے کہ پہلے تم یہ ریکارڈنگ سنو یہ لینک کی ریکارڈنگ ہوتی ہے جس میں لینک کسی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ جون کو واننگ سے چھین لے گی اور اس کے ساتھ نائٹ سپین کر کے اپنا بنا کر رہے گی یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد جون واننگ سے کہتا ہے کہ تمہاری کزن تو کتنی زیادہ سٹوپیڈ ہے واننگ اسے پوچھتی ہے کہ اب تم اس کا کیا کروگی تو یہ کہتا ہے کہ یہ لگتا ہے تم جیلس ہو رہی ہو مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا واننگ کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں آخر اس بے دماغ لڑکی سے میں اتنی فکر کیوں کروں گی جون تو خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے تب ہی ہاں پر واننگ کے فرنڈ جی آ کر اسے اس بارے میں بتاتی ہے کہ اس کے گرینپا باہر آئے ہیں اور اسے گس سے بھی باہر بات کرنے کے لئے بلا رہے ہیں تو جون واننگ سے پوچھ لگتا ہے کہ جیسا تمہارے بارے میں رومر فیلی تھی کہ تمہارے اور تمہارے گرینپا کے ریلیشن بلکل اچھے نہیں ہیں کیا یہ سچ ہے تو واننگ کہتی ہے کہ میرے گرینپا کے اور میرے ریلیشن سے برے ہی نہیں بلکہ بہت برے ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ چھڑتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میری وجہ سے ہی میری موم مر رہی ہے جو کیونکہ ان کی کلوتھی بیٹھی تھی تو اب وہ سوچتے ہیں کہ میں ایک بیٹ لگ ہوں جو پوری فیملی کو بھی بیٹ لگ دے دوں گی تو جون کہتا ہے کہ لیکن مجھے تو ڈر رہی ہے میں تو بہت ہی ٹف ہوں تو واننگ کہتی ہے کہ پھر تم میرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو اس دوفان سے لڑنے کے لئے تو جون اس کے لئے ہاں کہتا ہے اور پھر دونوں ہی ہی ہیل میٹ پہننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے سکوٹی پہ پیٹ کر نکل جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واننگ کے گرنپا اپنی دوسری گرنڈ آٹر یعنی کے لین کا بردے آنانس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر واننگ اور جون پہنچ جاتے ہیں اور گرنپا واننگ کو دے کر گصہ کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہاری جیسی بیڈ لگ کو میں نے گھر پہ رہنے دیا لیکن تم تو لین کو ہی پریشان کر رہی ہو تمہاری ہیمت کیسے ہوئی تب ہی یہاں پر واننگ کے سائیڈ لیتے ہوئے جن گرنپا سے کہنے لگتا ہے کہ اگر آپ کو ایسی فالتوں میں گصہ آتا ہے تو میں آپ کو ایلیے ایک ڈاکٹر سجیسٹ کر دیتا ہوں تو گرنپا اسے چھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہو کون جو مجھے ایسے لیکچر کر رہے ہو تمہارے جیسا بندہ جس کی فیملی والوں نے اسے نکال دیا اس کی کیا عزت ہے یاد رکھو کہ اب تم اپنی فیملی کا ینگ ماسٹر نہیں رہے بلکہ باہر کے سٹری ڈاک من چکے ہو تو واننگ کہتی ہے کہ گرنپا اگر آپ اسے سٹری ڈاک کہہ رہے ہو تو یاد رکھو کہ یہ میرا ہزبینڈ ہے تو آپ اس کے کیا ہوئے تو لین واننگ سے کہہ دے رکھتی ہے کہ پہلے تم نے اپنی بیٹ لک سے اپنی موم کو باہر دی اور اب گرنپا کو بھی مارنا چاہتے ہیں تو جون یہاں پر واننگ کے سائٹ لیتے وہ ان لوگ سے کہتا ہے کہ بیٹ لک نام کے کوئی چیز نہیں ہوتی اور اگر میں صحیح سے بولو تو جب میری مدر ان لوگ کی موت ہوئی تھی تب واننگ صرف چھے سال کی تھی لین جون سے کہتی ہے کہ اچھا ہی ہوگا کہ تم بھی اس بیٹ لک سے دور ہو جاؤ نہیں تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا تو جون کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اسے بیٹ لک کیا رہے ہو تو مجھے یہ بیٹ لک ایکسیپٹ ہے سبھی پبلی کے دیکھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جون واننگ کو کتنا پیار کرتا ہے پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس لڑکی کی موم نے اس کے لئے بہت ساری پروپرٹی نام کر کے گئی ہے تو پروپرٹی کے لالچ میں یہ اس کے پاس اس کا اتنا ساتھ دے رہا ہے پھر یہاں پر جون واننگ کو یہاں سے لے جانے لگتا ہے تب یہاں پر واننگ کے انکل آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جانا ہے تو جاؤ لیکن اپنی موم کی پروپرٹی ہماری فیملی کو دے کر جاؤ کیونکہ تمہاری موم ہماری فیملی کا حصہ تھی تو واننگ کہتی ہے کہ کتنی عجیب فیملی ہے میری میری کازین میرا خزبین کو چلانا چاہتی ہے اور میرا انکل میری موم کی پروپرٹی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے تب یہاں پر لینے سے چلانے لگتی ہے کہ تم میرے اوپر کچھ بھی الزامت لگاؤ تو واننگ سبھی کو اس کی ریکارڈنگ سنا دیتی ہے اور یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد سبھی شوق ہو جاتے ہیں کہ لین تو جون کے پیچھے پڑی ہے اور اسے اپنا بنانا چاہتی ہے پھر لین جون سے کہتی ہے کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی میں تمہیں پسند کر رہی ہوں اس لئے تمہارے لئے اچھا یہی ہوگا کہ اس لڑکی کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ جون کہتا ہے کہ تم اس کے لائک نہیں ہوں اور میں صرف واننگ سے پیار کرتا ہوں اور واننگ سے اچھی لڑکی مجھے کہیں نہیں مل سکتی تو لین واننگ کو چلا دی ہے اور اس کی موم کے بارے میں بھی برا برا کہنے لگتی ہے تو واننگ کہتی ہے کہ میری موم کے بارے میں میں اور کچھ نہیں سنوں گی اور تم لوگوں نے اب تک مجھے بہت بولی کر لیا لیکن اب میں اور بولی ہونے والوں میں سے نہیں ہوں اب اس فیملی میں میرے گرینٹپا کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں ہے اور آپ سبھی اسے میں اپنا رشتہ توڑ رہی ہوں اور اگر واپس مجھ سے پنگا لیا تو مجھے بھی لڑنا آتا ہے ایسا بول کر واننگ اور جون یہاں سے چلی جاتے ہیں پھر رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ واننگ اپنی موم کو یاد کر کے رو رہی ہوتی ہے تب ہی جون یہاں پر آ کر اس کا مو ٹھیک نہیں کوش کرتا ہے اور اس کا بال پوچھنے لگتا ہے تب ہی واننگ اسے پوچھتی ہے کہ آخر تم میرے ساتھ کیوں ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے بہت سارا لون لے لیا ہے جسے بھرنے کے لئے تم میری مدد چاہتے ہو تو یہ سن کر جون ہستا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نہیں تو واننگ پوچھتی ہے کہ پھر کیا تم مجھے پسند کرتے ہو تو اس کے لئے جون ہاں کہتا ہے واننگ کہتی ہے کہ لیکن میں تو بہت ہی خراب ہوں اور بہت ہی زدی بھی میرے میں کوئی اچھی رڑکی والی کالٹی بھی نہیں ہے پھر بھی تم مجھے کی پسند کرتے ہو میں سمجھ گئی میرے پاس پیسہ ہے اس لئے تم مجھے پسند کر رہے ہو تو جون واننگ کو حق کر کے اسے اس کی ساری کالٹیز بتانے لگتا ہے تو واننگ بہت ہی خوش جاتی ہے اور جلدی سے جون کو کس کر لیتی ہے تب ہی وہ شرما کے جا رہا ہوتا ہے تو یہ سے روکر کہتی ہے کہ کیا تمہیں رومین سے الرجی ہے پھر دونے ہی کس کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد واننگ کو سردی ہو جاتی ہے تو جون اسے میڈیسین لا کر دیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ کل سمیں کام کرنے جاؤں گا پھر نیکس جم دیکھتے ہیں کہ جون اور واننگ گرینڈما کے ساتھ لنچ کر رہے ہوتے ہیں گرینڈما واننگ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب وہ کافی اولد ہو چکی ہے تو اب وہ اپنی ساری پروپرٹیز اسے سنبھالنے کے لیے دینا چاہتی ہیں وہ جون سے کہتی ہے کہ اب تم دونوں ساتھ مل کر کمپنی کو سنبھالنا یہ سن کر واننگ کے ڈیر جلدی سے آپ پر آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ موم آپ ایسا کیسے کر سکتی ہو میں آپ کا ایک لوتا بیٹا ہوں اور آپ کو اپنی ساری پروپرٹیز مجھے دینی چاہیے نہ کی اپنی اس گرینڈ ڈاڈر کو پھر واننگ کی سٹیپ موم اور سٹیپ سسٹر بھی گرینڈما کو منانے لگ جاتی ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی اور پھر واننگ کے ڈیر اسے باتیں سنانے لگتی ہیں تو واننگ کہتی ہے کہ جب گرینڈما مجھے خود دینا چاہتی ہے تو میں لینے سمجھنا کیوں کروں گی کیا آپ گرینڈما سے ساری پروپرٹی لے کر اپنی اس میسٹریز کو دینا چاہتے ہیں تو ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گی پھر واننگ کے سٹیپ موم اپنی بیٹی کی ساتھ مل کر پلاننگ کر رہی ہوتی ہے تاکہ واننگ کو یہاں سے لوگ نکال دے اور اس کے ڈیر کو ساری پروپرٹی مل سکے پھر نیکسین میں ہم جون کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی کمپنی میں ہوتا ہے اور اس کا فرینڈ اس سے اس بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آخر اس نے اپنے پچھلے اسسٹنٹ کو جوب سے کیوں نکالا ہمیں فلیش بیک میں دکھاتے ہیں کہ جون کو واننگ اتنی پسند تھی کہ اس نے کیسے بھی کر کے اس کے ساتھ بلائنڈیڈ ارینج کر لیا تھا جہاں وہ اپنے ساتھ اپنے اسسٹنٹ کو لے کر گیا تھا اور یہاں پر واننگ کو بہت ہی گصہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آخر تم مجھ سے بات کرنے کے بجائے اپنے اسسٹنٹ سے کیوں بات کروا رہے ہو تو اسسٹنٹ یہاں پر واننگ کو اس کی ایک لڑکے کو کیس کرنے والی فوٹو دکھاتا ہے کہتا ہے کہ تم بہت پڑی پلیگر لڑکی ہو اور میں نے تمہارے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا ہوں اس لئے میں باؤس کو تمہارے سے فسنے نہیں دوں گا واننگ کو بہت ہی گصہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری ایسے بیزتی کیسے کر سکتے ہو پھر یہ جون کو چلاتی ہے کہ اگر تمہیں میرے ساتھ بلائنڈڈ پر نہیں آنا تھا تو گرینڈ ماں کو بول دینا چاہیے تھا لیکن کم سے کب میری ایسے بیزتی تو نہ کرتے اس لئے اب تم یاد رکھو کہ اب سے ہم اینیمیز ہیں تم مجھے دوبارہ دیکھنا بھی مت نہیں تو اچھا نہیں ہوگا ایسا بول کر واننگ سے روتے بچھلی جاتی ہے اور یہی سب یاد کرنے کے بعد جون اپنے فرنڈ سے کہتا ہے کہ اسسٹنٹ نے واننگ کو رولایا تھا اس لئے میں نے اسے کام سے نکالا پر میں نے اسے افریقہ میں ٹرانسفر کر دیا ہوں اور تمہیں بھی اگر وہاں پہ جاننا ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ واننگ اپنی مام کی کمپنی میں کام کرنے لگ جاتی ہے اور وہ آنے والے فیشن ویک کے لیے سارے ڈریسز تیار کرواری ہوتی ہے پر یہاں پر اس کی سٹریک ہم کچھ گنڈوں کو بھیج دیتی ہے اور یہ لوگ سارے ڈریسز اور مٹیریل کو خراب کر دیتے ہیں پھر واننگ کو واپس سے سارے ڈریسز ٹھیک کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پر جون بھی اس کی ہیلپ کرنے آتا ہے پھر فیشن ویک اچھے سے کمپنیڈ ہو جاتا ہے اور واننگ کی مام کی کمپنی اور اچھے سے چلنے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جون اس بارے میں انویسٹیگیٹ کر لیتا ہے کہ واننگ کی مام ابھی بھی زندہ ہے اور وہ فائنلی انہیں ڈھونڈ لیتا ہے واننگ اپنی مام کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی مام کو لے کر گھر آ جاتی ہے یہاں پر اس کی مام اس کے ڈیٹ کو چلاتی ہے اور اس کے مسٹریس کو بھی کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی ان کی یہ حالت ہوئی ہے پھر واننگ کے ڈیٹ اپنی مسٹریس اور بیٹی کو لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر واننگ جون کے ساتھ بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ اس نے اس کی کتنی ہیلپ کیا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ واننگ اپنے گھر پہ ہوتی ہے اور وہ سوچ لے ہوتی ہے کہ ابھی تک جون گھر کیوں نہیں آیا تب ہی اسے اس کی فرینڈ کا کول آتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ جون کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ابھی ہاسپیٹل میں ہے واننگ گھبرا کے جون سے ملنے ہاسپیٹل جاتی ہے اور وہ ایک پیشنٹ کو مرا ہوا دیکھ کر سوچتی ہے کہ جون کی موت ہو گئی ہے پھر وہ اس کے لئے بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتی ہے تب ہی اچانک سے جون باہر آ جاتا ہے اور وہ واننگ سے کہتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے پھر واننگ شاک ہو جاتی ہے کہ اسے تو کچھ ہوا ہی نہیں اور وہ فالت ہوئی رو رہی تھی گھر آنے کے بعد بھی وہ اس سے بہت ہی امبرس فیل کر رہی ہوتی ہے اور جون اسے کہتا ہے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ تم بھی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو پھر دونوں ہی پھر سے نائٹ سپین کرتی ہیں اور پھر مارننگ میں واننگ جون کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب وہ اس سے تھوڑا بھی دور رہتی ہے تو اسے بلکل اچھا نہیں لگتا اور اسے وہ کھونے سے ڈڑتی ہے پر وہ افسر ہوتی ہے کہ جیسی ایک سال پورے ہو جائیں گے تو ان لوگ کا ڈیوارس ہو جائے گا اور پھر انہیں سیپریٹ ہونا پڑے گا تب ہی جون بھی اٹھ جاتا ہے اور وہ واننگ کو یہاں سے جانے نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ پلیس مجھے تھوڑا دل ایسی حق کرے رہا ہو نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جون نے واننگ کو سچ بتانے کے لیے اسے کمپنی بلائے ہوتا ہے پر تب ہی یہاں پر واننگ کا کالیج کا کلاس میٹ پہنچ جاتا ہے جو کیوں اسے پسند کرتا ہے واننگ اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو لاسٹ ٹائم میں نے تمہیں ریجیکٹ کری تھی نا وہ یہاں پر واننگ کو سچ بتاتا ہے کہ ایکچیلی میں یہ بندہ فراڈ ہے واننگ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے کہ اس کے کمپنی بینک رپٹ ہوئی ہے بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے بس تم سے شادی کرنے کے لیے اسب جھوٹ بولا واننگ کی سن کر شوق ہوتی ہے اور جون سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں تو جون کچھ کہہ نہیں پاتا ہان کہتا ہے کہ واننگ تم واپس سے میرے پاس آجاؤ اور اسے ڈیوارس دے دو تو جونی سے چلا کر باہر جانے کے لیے کہتا ہے تو جونی سے چلا تھا ہے کہ تم ہم ہزبن اور وائف کے بیچ میں کیوں آرہے ہو یہاں سے باہر جاؤ تو خان کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم واننگ کو ایسی جھوٹ بولو گے اور وہ تم سے پھر بھی خوش رہے گی بلکل نہیں تمہیں پتا نہیں ہے کہ واننگ کو جھوٹ سے بہت ہی نفرت ہے اور اب یہ تمہارے پاس کبھی واپس نہیں آئے گی ایسا بول کر یہ واننگ کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے کے چلا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جون بار میں جا کے ڈرنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلی بولا تھا نا کہ تم اسے جل سے جل اپنی سچائی بتا دو آخر تم نے جھوٹ سے رشتہ شروع کیوں کیا تھا جون کہتا ہے کہ میں بس اسے سچ بتائی نہیں پایا کیونکہ میں اسے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا اس کا فرینڈ اسے موٹیویٹ کرتا ہے کہ تم تو اسے بہت پیار کرتے ہو نا تو تمہیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ بھی تم سے پیار کرتی ہے تو جاؤ اسے مناؤں دیکھنا وہ ضرور مان جائے گی تو جون کہتا ہے کہ تم اگدم صحیح کہہ رہے ہو میں اب بھی اس کے پاس جا رہا ہوں پھر جون بار میں کو دھوننے یہاں سے چل جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس ڈراما کی اینڈیاں پر ہو جاتی ہے